رب شرحلی صدری ویسلی امری وحلل غقدتم من لسانی یفقہ القولی الحمدللہ الحمدللہ اللذی لا مانع لحکمہی ولا ناکدہ لکزائی والصلاة والسلام علی سید انبیائی و سند اولیائی و احبابہ المعارزین لعدائی اما بعد فاعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم عليه اجراً الا المودة فی القربا ومن یقترف حسنة نزد له فیها حسنا صدق الله الالی لزیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحِمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمُ صلاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ صلاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ مولَاءِ صَلِّ وَسَلِّمِ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِي محمدٌ سَيِّدُ الْقَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ بَالْفَرِيقَيْنِ مِنْ عُرْبٍ وَمِنْ عَجَمِي مُنَزَّهٌ عَنْ شَرِيقٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِمِي ثُمَّ الرِّضَاءً عَنْ نَبِي بَكْرٍ وَعَنْ عُمَرًا وَعَنْ عَلِيِّمْ وَعَنْ عُثْمَانَ زِلْكَرَمِي وَالْآلِ وَالصَّحْبِي سُمَّ التَّابِعِينَ لَهُمْ اَهْلِ الْتُقَى وَالْنُقَى وَالْحِلْمِ وَالْكَرَمِي اللہ تبارک و تعالى جل جلاله وعم نواله وآزم شانه وآتم برحانه کی حمد و سناء حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الابولین والآخرین جناب محمد مصطفی احمد مجتبا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہی وآسحابه و بارکہ وسلم کی بارگاہِ اقدس و انور میں حدیعِ درود و سلام کے بعد معزز و محترم حاضرین سامعین اہلِ اسلام آشکانِ مصطفی و محبانِ اولیاء آج یہ روح پرور روحانی دینی اجتماع فضائلِ اہلِ بیتِ اتحار رضوانلہ علیہ وآجمعین خاص طور پر حضرتِ سیدہ سیدہ طیبہ طاہرہ بدعے رسولِ کریم ام الحسنین سیدہ پاک فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ وآجمعین علیہ وآجمعین آپ کی سیرتِ طیبہ سے اور آپ کی توجہاتِ آلیاء سے اپنی روحوں کی زندگی کے لئے ہم سب متوجہ ہیں اور اس مقدس کا محفل کا انعقاد عرصِ پاک اور اس پاک ذکر کا عیسالِ سواب حضرت شیخِ طریقت سید السادا پیر سید اقبال حسین شاہ صاحب گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے لئے اس پاک ذکر کی محفل کا انعقاد کیا گیا اور ان کے فرزند گرامی جانشین پیر طریقت فخر السادا حضرت سید عبدالقادر شاہ صاحب گیلانی مد اللہ ظل اللہ اور ان کے حفید صاحب عرص کے پوتے ہمارے عزیز محترم سید فرید شاہ صاحب گیلانی سلام الرحمن جو تحریک عظمت آل و اصحاب رسول کے نہایت معتمد باوقار اور مسلسل جہد کرنے والے لیڈر ہیں قائد ہیں ان کی کابشوں سے یہ عظیم شان محفل مبارکہ انعقاد پذیر ہوئی خوش کی سوٹی ہے میری کہ اہل سنت و جماعت حنفی ماتوریدی فکر کے علمی فکری روحانی قائد شیخ الحدیث والتفشیر استاذ الاساتذہ علامہ پیر سید شاہ حسین صاحب گردیزی مداللہ ظلہ اور ان کے ساتھ استاذ الاساتذہ بحر العلوم اور صدر المدرسین اور سادات مشہد کے چمکتے ہوئے ستارے حضرت قبلہ علامہ سید عمر دراز شاہ صاحب مشہدی قازمی مدزلہ ادام اللہ ظلہ علا رؤوس المسترشدین آپ سادات کے کرام کے جھرمت میں حضرت قبلہ قبلہ صاحب زادہ پیر طریقت زینت آل علی صاحب زادہ سید عثمان شاہ صاحب فیروزی قائد سادات قائد اہل سنت صوبہ سنت آپ جلوہ فرما ہیں اور ان کے ساتھ کثیر تعداد میں ان کے مریدین سادات کرام حضرت قبلہ سید جعفر حسین شاہ صاحب نحایت قابل قدر اور معتمد سید جو فضائل مناقب اور فضائل اور محامد اور محاصل اہل بیت اتحار کے لیے سینہ سبر ہیں اور الحمدللہ استقامت کے ساتھ میدان میں موجود ہیں حضرت سید السادات قبلہ پیر سید قاسم علی شاہ صاحب جو فخر ہیں سادات کرام کراچی کا اور ان کے حوصلے مرکزی تحریک عظمت آل و اصحاب رسول کی انتلامی کے لیے قیادت کے لیے بھی حصلہ کا باعث ہیں اللہ تعالی جل شانہ و عز اسمہ ان تمام علماء کرام سادات اعظام جو اس وقت آپ کے سامنے اہل سنت کے سادات کرام کے اس عظیم الشان دین میں اور زیادہ جرت اور استقامت اور حمد عطا فرمائے کرامی قدر حضرات سادات کرام کہاں سے ان کی تاریخ شلوک روم ہے ابتدا سے لے کر خدمت دین میں ان کی خدمات قرآن مقدس بیان فرماتا ہے اور نصوص قطعیہ کے ساتھ ان کی ذمہ داری کا بیان بھی قرآن مقدس فرماتا ہے ان کی عظمت ان کی فضیلت اور ان کا مرتبہ قرآن مقدس بیان فرماتا ہے اور دوستو بزرگو ساتھیوں اور مشترکہ محبت اور ایک محبوب رکھنے والے محبوب سنیوں ہم ہوئے تم ہوئے کمیر ہوئے سب اسی کے ظلف کے اسیر ہوئے تو محبت ساجی ہے نا ہماری محبت ساجی ہے تو صدا بھی ایک ہونی چاہیے کیونکہ محبوب کا ذکر کر رہے ہم اہل بیعت کہہ رہے ہیں بار بار اہل بیعت کون ہیں محبوب کے گھر والے کیونکہ میں تین سال آج سے چالیس سال پہلے یہاں رہا ہوں ایک ایک جلسہ میں نے اٹن کی اہل سنت و جماعت کا تین سال میلاد پاک کی محفل میں میں یہاں او دور دراز علاقوں سے کھوکڑا پار سے لے کر نٹلی جٹلی کے پل تک میں نے کوئی محفل نہیں چھوڑی جس میں کلاچی کا ذوق مجھے معلوم نہ ہو چالیس سال بیش سکتے ہیں سننی کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آسکتا زمانے گزر جائیں ہمارے ایمان میں الحمد اللہ ثبات رہے گا کیوں کہ ہمارے ہاتھوں میں اہلِ بیت ادھار کا دامن ہے زور سے کہو سبحان اور یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ثبات رہے گا ہمارے ہاتھوں میں اہلِ بیت کا دامن ہے کی زمانت ہے کہ اگر تمہارا تمسک میرے اہلِ بیت سے رہا تو میں محمد تسلی دیتا ہوں تمہیں تم گمراہ نہیں ہو سکتے اس تسلی پر بھی اگر دوستوں سے سبحان اللہ کی آواز نہ آئے تو پھر میں اور کوشش کروں گا ناراض نہیں ہوں گا کیوں کہ میری ڈیوٹی ہے نا آپ کو بلانا تو میں ہوں کس لیے اگر نہ بلاؤں آپ کو جس دن سنی مجھ سے بات نہ کریں مر نہ جاؤں میں آپ کا بولنا میری زندگی ہے زینت المشایق حضرت قبلہ پیر سید حیدر شاہ صاحب ایک بڑے کافلے کے ساتھ رونہ کفروز ہوئے اور سچی بات ہے کہ میں کربلہ محلہ میں ابھی ربی حسانی شریف میں حاضر تھا سب سے زیادہ قیفیت مجھ پر اس وقت تاری ہوئی جب میں امام علی مقام کے ساتھ اسی سال کے بزرگ صحابی ان کی قبر کتنا بڑا نشان ہے مولا پاک امام حسین کی قبر انور کے ساتھ ان کی قبر انور کا نشان ہے حبیب ابن مظاہر ان کی قبر پر گیا عجب قیفیت ہوئی اور نہایت متحرک ہماری قیادت فاضل نوجوان علامہ مفتی نوی اباسی صاحب جیسے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے حضرت حر بن یزید ریاہی اور حبیب ابن مظاہر کے حوالے یاد آتے سادہ کے کرام جلوہ فرمائے لیکن ان سے وفا کرنے والے یہ لوگ ہر قسم کے تان و تسنی کو برداشت کر رہے ہیں نشانہ بنتے ہوئے بھی پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور حیدر حیدر کے نعرے بلند کر رہے ہیں میرے میرے عمر میں علم میں مزرگی میں ہر لحاظ سے مجھ سے زیادہ شرف والے ہیں اور ان کی مہربانی ہے کہ وہ اپنی دعاوں میں بھی یاد رکھتے ہیں اور حوصلہ افضائی کرتے ہیں خرد پروری ہے ان کی انہوں نے خطابات بھی نہیں فرمائے حالانکہ میں مشتاق ہوں ان کے خطابات کا اور جب بھی وہ گفتگو کرتے ہیں میں اکثر خاموشی سے توجہ کے ساتھ ان کی باتیں سنتا ہوں کیا ہوں یہ باتیں نہیں ہوتی پھول ہوتے تحقیق میں ذکر میں بصیرت میں فقاحت میں یہ دور حاضر میں مولا علی شیر خدا کی اولاد پاک یہ ناز ہیں فخر ہیں اللہ ان کی صحت میں عمر میں فیوز و برکات میں فقاحت میں بصیرت میں اور معرفت میں اور گلندیا تافہ یہ اپنے فیوز و برکات روحانیاں و علمیاں سے ہم کو نواز دے میں نے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ جن لوگوں کے محاسن فضائل اللہ تعالیٰ جللہ شانہو وعزہ اسمہو بیان کرے بہت سنبھل کر ہمیں ان کا ذکر کرنا پڑتا ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو ان کے ذکر میں نہ ان کے حسن میں نہ ان کے کمال میں نہ ان کے فضائل میں کسی بات میں بھی کوئی جملہ بیادبی کا یا ایسا جو انسپ نہ ہو ان کی شان کے لائق نہ ہو شان کے لائق پتا کیسے چلے گا کیسا بولنا چاہیے تو ہمیں قرآن کے طریقے پر چلنا چاہیے یہ دونوں ان کے فیض یافتہ سید ہیں دونوں آلہ حضرت مجدد گولڑوی پیر سیدنا مہر علی شاہ کے فیض یافتہ ہیں آؤ قرآن سیکھنا ہے آج بھی جیسے میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایک مدبخ تقریح کرتا ہے تو کہتا ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا تھا میں نے کہا تھا کیا ہوتا ہے ارشاد فرمایا ہے دین ہے قرآن ہے تو آقا کا یہ فرمان ہے کہ علی کی ایک ہی پہچان ہے اور وہ پہچان یہ ہے کہ علی قرآن علی قرآن کے ساتھ رہے گا قرآن علی کے ساتھ اور یاد رکھو وہ اور ہوں گے کہ جن کو باپ دادا کا شجرہ تو یاد ہو لیکن وہ اس کے علم کے بارث نہ ہوں علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ بھئے یہ انڈیا لائبریری انڈیا آفس لائبریری میں انہیں کہا تھا کہ یہ میرے آبا کا ورثہ علمی ہے اس کو جب میں برطانیہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ سارا خزانہ ان لوگوں نے یہاں جمع کر رکھا ہے تو میرے دل کے کئی کئی ٹکڑے ہو جاتے ہیں کہ اس کے فکری ورثے کو وارث سمح نہیں پائے مگر میں فخر نہیں اللہ کی ذات کا شکر کرتے ہوئے کہتا ہوں سنی مسلمان آہ تمہارے سامنے وہ آلِ علی ہے جو قرآن کے مطالب بھی جانتی ہے مصطفیٰ کے حدیث کے مصداق بھی جانتی ہے وہ لوگت عرب کے بھی ماہر ہیں وہ دنیا دنیا میں جتنے علوم ہیں آلِ علی ان علوم کی بھی بارث ہے ان کمالات کی بھی بارث ہے اور زور سے کہو سبحان اللہ اور یہ بجا طور پر یہ بجا طور پر شکر کرنے کی بات ہے میں پھر بھی شکر کا کلمہ کہہ رہا ہوں یہ بجا طور پر شکر کرنے کی بات آج لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں ہاں وہ تو عالم تھے تم کیا ہو تو میں کہا اپنا علم ثابت کرنے کے لیے میں مناظرے کا چیلنج بھی نہیں کر سکتا آپ کو کیوں حضور نے فرمایا جو علم ظاہر کرنے کے لیے مناظرے کریں اس پہ اللہ کی لعنت ہے اللہ کے رسول کی بھی لعنت ہے ہم مناظرے کا میدان میں جب بھی اترتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم بتائیں کہ ہم بھی جانتے ہیں یہ بتانے والا علم ظاہر کرنے والا دوسروں کی حتق کے لیے علم بیان کرنے بالا وہ مدینہ العلم کے باب سے سیکھا ہوا علم نہیں ہے اس کا ناری اور شیطانی علم ہے اور جس کا علم اس کے دل کی طرف توجہ ہو تو اس کا نور علم ہوتا ہے وہ علی 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 علم یہ نارا نہیں یہ نارا حیدری اس سے کم آباز میں نارا نہیں لگا میں بول رہا ہوں انشاءاللہ کیونکہ میں وہ نہیں ہوں صرف نارا سن کے خوش ہو جاؤں میں زور سے نارا سنتا نارا وہ ہوتا جس میں جلک نظر آئے فاتح خیبر کے نارے علی والو جیتے رہو خوش یا مانو اللہ تمہیں ہر فکر سے آزاد کرے اللہ تعالی علم کے انوار سے تمہیں منور کرے اللہ علی والوں کے سینے باب العلم کی روشنی سے منور فرمائے دوستو 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 سوال 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 پیدا ہوتا کیوں مدینہ العلم صرف جناب محمد الرسول اللہ ہے کہہ دیجئے سبحانہ یہ حضور کی شان کا جملہ بول لے میں آپ کے سامنے زور سے کہو سبحانہ جتنا مولا علی کی شان کے لئے بولتے ہو نا اس سے بھی زور سے بولو اس لیے کہ یہ وہ ہستی ہے جو مولا علی کا بھی آقا ہے جس کی غلامی پہ مولا علی کو فخر رہے اور یمن والے کہتے تھے علی حضور کا بھائی ہے فرمایا ہاں میں وہی ہوں جس کے حضور بھائی کہتے ہیں لیکن فخر میرا یہ نہیں کہ میں ان کا بھائی ہوں فخر میرا یہ ہے کہ میں جو محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں زور سے کہو سبحان اللہ اور زور سے کہو سبحان اللہ کہ ہمیں سکھایا مولا علی شریف خدا ہمیں سکھایا علم پہ ناز نہ کرنا علم پہ فخر نہ کرنا علم پہ ناز کرتے ہوئے گستاخ نہ ہو جانا بے عدب نہ ہو جانا حضور میربانی بھی فرمائے تو پھر بھی کلمہ فخر کا نہیں بولا دوسروں کو عبد کہا خود کو عبید کہہ دیا اور یہ طلبات جانتے ہیں عبد اور عبید میں کیا فرق ہوتا ہے آج لوگوں کو یاد ہے آپ نے فرمایا مجھ سے شان میں ابو بکر بڑے ہیں عمر بڑے ہیں عثمان بڑے ہیں تو محمد بن انفیہ نے آپ کے بیٹے ہیں پوچھا آپ فرمایا میں تو مسلمانوں میں سے ایک مسلمانوں اور اب اب دستگیر کے مارے ہووں کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ جو یہ کہتا ہے میں تو مسلمانوں میں ایک مسلمان ہوں وہ کتنا بڑا ہے او دستگیر دیا ماریا تو جیب سے پیسے خرج کر کے مفتی آزم پاکستان لکھواتا ہے اور جس کو مصطفیٰ اپنے شہر علم مدینہ العلم کا باب کہتے ہیں وہ خود کو محمد کا غلام موسیقی میں مختلف روز ناموں میں بڑا کھڑنے کو صرف پنجاب والے سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ان پر مہربانی ہوتی ہے ہماری کیوں کو تھک جائیں تو کھڑکڑا کیا جاتا ہے تکاور دور کرنے کے لئے تو ہم بھائی کسی کی آگ جلانے کے لئے اور دور تک آواز جانی چاہیے حید کاش کر رہا ہوں خطابت کی اور اچھا کاش کار وہ ہوتا ہے جو فصل کے کونوں کو بھی اچھی طرح سے گولی کرے صرف ان کو دیکھوں فریش شاہ صاحب کی بلاد سامنے بیٹھے ہیں علی شاہ شاہ ہے تو محفل کے بانی ہے تو صرف ان کو دیکھ کر میں تقریر کروں اور پیچھلے والے محروم رہ جائیں نہ آج بات کروں گا میں آپ سے آگے بیٹھ کر سننے والے نے ہمیں کیا بتایا یہ بات بھی آج ہوگی اور کان رکھ کے سننا یہ قرآن ہے علی مولا سے وہ باتیں بھی کی جو کسی سے نہیں کی لوگوں کو وام ہو گیا آپ کے پاس اس کتاب کے علاوہ بھی کون کتاب ہے یہ بام کیوں ہوا لوگوں کو اگر یوں ہی سی باتیں کرتے مولا علی تو لوگ یہ کیوں سمجھتے کہ ان کے پاس کئی اور شہ بھی ہے یہ خیال کیوں ہوا لوگوں کا قرآن اٹھا کے دیکھو اللہ کے حبیب حضرت حلی مرتضی سے کان میں بات کرتے تھے یہ ناج اٹھا رسول جو حافظ ان آیت کو نکال کر دیکھ لو صدقات اور صدقہ یہ کون ہے جس کے کان میں رسول خدا بات کرتے ہیں اور انس بن مالک کرتے یا رسول اللہ کوئی اور دین ہے جو صرف علی کو پہنچا جا رہا ہے فرما یا انس تو ہی بات کرے گا مجھ سے ایسی کیوں انس گھر کے خادم تھے نا تو گھر کے خادموں کا آقا پر کچھ حاک بھی ہو جاتا ہے وہ پیار سے بات کر لیتے رش کھایا کس کی قسمت پر حضر مولا علی کی قسمت پر رش کھایا انس سے الگ بات ہو رہی ہے فرمایا انس اس سے بات کرنے کا مجھے رب نے حکم فرما ہے اور اس سے جو باتیں کر رہا ہوں وہ ہر ایک کا نصیب بھی نہیں اور ان کی ضرورت بھی نہیں کیوں شریعت محمد کسی سے چھپا کے نہیں رکھتا اور علم الاسرار سب کو بتاتا نہیں اس کا جو آل ہو اس کو بتاتا ہے اور کون آل ہے محمد کو رب نے کہا اسرار کہنی وہ تو علی ملت رس اور دور چھپا ہو جو کرسیوں پر بیٹھے ہو میں ہاتھ جو ہوتا ہوں میں بڑی کرسی پر بیٹھا ہوں لیکن علی کا صدقہ بیٹھا ہوں ایک آواز بلند ہو عبداللہ شاہ خاضی کے روزے سے ٹکرائے پھر لال شاہ آباز کرندر روزے تک جائے پھر سچل سر مسکے روزے تک آواز جاری چاہیے ہاتھ ہے چاہیے تک سی ڤالes . چاہیے نوڈک نوڈک روزے حضی 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 درجات کی بلندی کی بزرگ دعا کر رہے ہیں اس دنیا میں میرے نزدیک حیدر کی مدہ کرنے سے بڑی اور کیا درجہ ہوگا کہیے سبحان اللہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد کچھ اور مانگنا میرے مشرب میں کفر ہے علی لا اپنا ہاتھ دے میرے دستیں سبا میرے طالب اللہ بھائیو مدارس میں پڑھنے والے میری جان دین کے لیے زندگیاں وقف کرنے والے طلبہ میرے سر کے تاج ہاتھ جوڑ کے آپ کی خدمت میں یہ بات ارز کر رہا ہوں کہ سوال کرنا علم دین میں علم شریعت کے لیے یہ فرض ہے یہ طالب علم پر فرض ہے میں تھوڑا سا فرق بتا دوں آپ کو آپ کہیں گے یہ کیا باتیں کر رہے ہیں علم الاسرار نہیں بتاتے علم شریعت میں سوال کرنا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الزِّكْرِ اِنْكُمْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہو سبحان اللہ اِذَا جَاہُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ عَزَاعُوا بِهِ وَلُوْ رُدُّوهِ لَلْرَّسُولِ وَإِلَىٰهُ لِلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ کہو سبحان اللہ تو یہ میں حوالے دے رہا ہوں آپ کو زمنی اور وہ بھی آیت پڑھ کے میں ڈاکٹر نہیں ہوں میں مولوی ہوں ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں 32 نمبر ورس میں دیکھو میں کہا رسول کریم کی سنت نمبر بتانا نہیں تلاوت کر کے دکھانا اس بدت کو کیسے قبول کر رہے ہو بھائی ورس نمبر 32 چپٹر نمبر فلان میں کہا پڑھ کے سناؤ یتلو علیہم آجاتِ ہی حضور کی تعریف ہے نا تو تلاوت کر نہیں سکتے چپٹر نمبر تلاوت کر ہم اس کی آل اولاد ہیں کہ سواری پر سوار ہونے کے لیے ایک قدم اٹھائے دوسرا قدم ابھی ابھی گوڑے کی پوچھتا کے نہیں آتا کہ تلاوت قرآن ملک مکمل کرتا ہے زور سے کہو سبحان اللہ یہ بھی علم الاسرار کا مسئلہ ہے جو ڈاکٹر اسرار کو نہیں آتا کیونکہ ڈاکٹر اسرار تو نیرا پورا اسرار ہے ٹھیک ہے جس کو یقین نہ آئے وہ اس کی شکل ہی دیکھ لیں بیانک آکھوں سے ایسے دیکھتا ہے مجمع کی طرف میں نے کہا کیوں جی ڈرا رہی ہو پہلے ہی بہت عسن ہے آپ پر کس لیے ڈراتی ہو لوگوں کو پیار کرو یہ حضور کی امت ہے حضور کے صحابہ کے غلام ہیں حضور کی آل پاک کے غلام ہیں تو بیانک آکھوں سے دیکھتے ہو ان کی طرف علم الاسرار کے لیے اور کچھ نہیں کہتا فرق سمجھنے کے لیے صرف یہ بات جان لو علم شریعت میں سوال فرض ہے سوال فرض ہے نہیں جانتے ہو سوال کرو اور علماء پابند ہیں جب سوال آئے ان کے علم ہو تو وہ جواب دیں البتہ یہ ان کو اختیار ہے کہ جتنا چاہیں جواب دیں یہ ان کو اختیار ہے میں ہاتھ جوڑ کر ارض کرتا ہوں آپ مجبور نہیں کر سکتے کہ آپ کو اس طرح جواب دینا چاہیے کیوں آج کل تو سوال کرنے والے انکر بھی اتنے تکڑے ہو گئے ہیں کہ وہ جواب بھی مو میں ڈالتے ہیں کہ آپ کو یہ بولنا چاہیے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں وہ پورا فلسپہ لے کر آتے ہیں بقیدہ وہ بولنے والے کے موں میں آپ نے لفت ڈالنا چاہتی ہے میں انہوں نے کہا ڈاڑے ہو اے تکڑے ہو یہ کام ٹھیک نہیں ہے علماء سے بات کرتے ہو تو ان کو بات کرنے دو ان کو بات کرنے دو قرآن و سنت کی روشنی میں دلیل کی روشنی میں لیکن سنو سنیو میں اس پر آپ تو زیادہ دیر بٹھانا نہیں چاہتا لیکن سمجھانا چاہتا ہوں کہ علی کا علم کیسا تھا کیسے ایک ہے علمِ ظاہر شریعت ایک علمِ ظاہر جس میں سوال لازم لیکن جواب کبھی تفصیل سے کبھی تھوڑا جتنا اللہ اجازت دیتا ہے اتنا جواب ہوتا ہے یس الونکانی روح حبیب وہ آنے والے ہیں اور تم سے پوچھنے والے ہیں روح کے متعلق چپ بھی نہ کرنا تفصیل بھی نہ کرنا اٹھاؤ تفصیلِ بیضاوی شریف جلالا شریف اٹھا لو یس الونکانی روح روح کے بارے میں چپ نہیں کرنا زیادہ بولنا بھی نہیں زیادہ اور یہاں گھنٹوں وہ بولتے ہیں جن کو اس مسئلے کیا کی عبجت سے بھی واقفیت نہیں فخر سے کہتے ہیں میں کسی مدرسے میں پڑھا نہیں تو میں کہا ہماری سماتیں کیا اتنی مفت میں آئی ہیں کہ بغیر پڑھے ہی آپ چوبیس گھنٹے کسی زمانے میں ٹیلی بھی ان کا میعار ہوتا تھا ریڈیو کا میعار تھا پہلے آوازیں ٹیسٹ ہوتی تھی آج کل بولنے والے وہ ہیں کہ خانسی فسی ہوئی ہے گلے میں اور چپی گھنٹے بول رہے تھے میں نے کہا پہلے تو کوئی ایسی بھی دعائی لے لوگوں کا مز کم خانسی تو نکلے گلے سے ان کا چپی گھنٹے نہیں یہ تو چالیس سال سے فسی ہوئی ہے حالانکہ خدا کی قسم پترس بخاری صاحب زیڈے بخاری صاحب یہ لوگ جب تک ٹی وی پر تھے تو آواز کی کوئلٹی پہلے چیک ہوتی تھی تاکہ لوگوں نے سننا ہے ان کے کان زخمی نہ ہو جائیں آج کل نہ فیس کو دکھانے کے قابل نہ آواز سنانے کے قابل اور چڑ گئے قوم پر ایسے ہیں کہ اب اترنے کا نام نہیں لے بھئی لوگوں کو کان کھا رہے ہو تراش کر رہے ہو ان کی سماتوں کی کہا تو کیا ہے جو نہیں سنیں گا ہم ماریں گے ہم ایسے صوفی گنڈے بھیجیں گے جو کٹے میں تمہارے گھروں کے شیشے توڑ جائیں گے میں نے کہا یہ نئی اسطلح ہے صوفی گنڈے یہ کام علم الاسرار والوں کے نہیں ہیں یہ تو شریعت والوں کے بھی نہیں ہیں یہ شریعت والوں کے نہیں یہ نئی نئی مجددیت ہے اور نیا تعارف ہے نیا تعارف ہے طریقہ کا سنو علم شریعت میں سوال ہے جواب بھی ہے علم الاسرار میں سوال کرنا جائز نہیں آپ سوال نہیں کر سکتے قاعدہ ہے نہیں سمجھ جائی لوگ ہمیں باشروم جا رہے ہوں تو دروازے پر بچے کھڑے کریں ایک سوال ہے سر پولیس میں نے کہا پولیس باشروم ایک منٹ ہوا آنے دو پھر نہیں نہیں ابھی مجھے بڑی جلدی ہے پہلے ذواب دیں اور ایک فوٹو بھی کھچوائیں ہمارے پاس میں کوئے خود آئے کریں جگہ بتاؤ کونسی ہے کہتے ہمیں جلدی ہے یہ نئے طور طریقے ہیں غور کرو اور حبیب کی بارگار میں علم الاسرار کا سبق پڑھنے آئے ہیں مولا پاک تو اللہ فرماتا ہے میرے حبیب سے بات پوچھنے سے پہلے حدیعہ پیش کیا کر یہ سبق شروع ہوگا صدقہ پہلے جو مرید پیش بھی کرتے ہو سجدوں کو دو دن رہ کے جاتے ہوئے ایسے وقت کے وہ دیکھ بھی نہ پائیں کہ اس نے پیش کیا کیا ہے ایسے مکھی مار کے وہ تلی میں دے جاتے ہیں قرآن عدب یہ بتاتا ہے کہ آتے ہوئے بات بعد میں کرو پہلے حدیعہ پیش کرو اور وہ وعیات مولوی جو طریقت کے خلاف ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی کاروبار ہے کاروبار حدیعہ کاروبار نہیں ہوتا حدیعہ ہی تو محبت میں اضافے کا باعث ہے اور یہ بھی سن لیں کہ سعداد کا یہ مذہب نہیں کہ حدیعہ لیتے جاؤ دو نہیں مصطفیٰ کو جو حدیعہ دیتا تھا مصطفیٰ گھر سے غلام کو حدیعہ واپس بھی دیتے تھے اور آج بھی مولا علی کی اولاد کا طریقہ یہ ہے حدیعہ لانے والے کو یک طرف حدیعہ نہیں لیتے مجھے رب کعبہ کی قسم ہے کہ میرے باپ دادا کا بھی یہ عمل تھا جو حدیعہ لائے اپنی داکت سے زیادہ حدیعہ سے اس کو نواز کر بھیجا جور سے کہو سبحان اللہ اور آج بھی شادات کرام سے میں معیوس نہیں اللہ کے فضل و کرم سے حدیعہ دیتے ہیں یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں جو حدیعہ یہ دیتے ہیں وہ کوئی دے سکتا ہے یہ علم نبوی کا حدیعہ دیتے ہیں عمل نبوی کا حدیعہ دیتے ہیں اور پھر میں تو حضرت سے میری پہچان کے ساتھ پہلی ملاقات ہے حضرت سے بے شمار ملاقاتیں ہیں جیسے سخی سید میزبان مہمان نواز سید میرے قریب بیٹھے صرف شیخ الحدیث ہی نہیں ہے یہ سیدہ خاتون جنت کی لنگر والی حدیث کو بھی یاد رکھتے ہیں آج سے چالیس سال پہلے کی بھی بات کر رہا ہوں کو آج کی نہیں کر رہا ہوں چالیس سال ہو گئے ہیں انیس سو اسی کو دیکھو کتنا وقت گزر گئے ہیں چالیس سال بھی اوپر نہیں ہو گئے چالیس سال پرانی بات کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ آج تو فلٹو کے کاروبار کر کر کے جنہوں نے کوئی خود بھی نہیں کھایا ہوگا وہ بھی کھلانے کے قابل ہوئے بنے بیٹھے ہیں میں گیا ظلہ عمر کوٹ میں تو کہتے ہیں جیسے مفتی ہے وہ کہتے ہیں کہ پیسے اربانچا کی چیریٹی والے آ بھی جائیں تو نہ لیا کروں میں دیا کروں گا میں نے کہا اچھا ہے وہ دیا کرے گا کیسے کیا ہوں کہ ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں کہ جنہوں نے سنڈے رکھے ہونا اور بینسوں کا میل ہے ان کے گھر سے لسی نہیں ملتی اس سنڈے نے کب سے یہ شروع کر لیا یہ تو آلِ علی کا کام ہے ہاں تو سنو میرے بھائیو علم الاسرار میں سوال نہیں کوئی مجھ سے کہہ سکتا ہے کہ علماء کہہ رہے ہیں کہ اس کی تقریب سننی ہے اور تو کیسے باتیں کر رہے ہیں میں نے کہا پڑھو قرآن قَالَ لَمَا قُلَّكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَا يَسْبْرَا قَالَ إِنْسَالْتُكَ عَنْ شَيْمْ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِلَّدُنِّي عُزْرَا زور سے حضرت خضر کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ سے رہا نہیں جائے گا آپ سوال ضرور کریں گے اور میں سوال سننا نہیں چاہتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں سولوہ پارا دوسری آیت ان سعالتو قَعَنْ شَيْئِمْ بَعْدَهَا اس کے بعد اگر میں نے کوئی بات پوچھی نہ لا تُصَاحِبْنِي پھر آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں تو آپ تو اگلے کے کپڑے پھار دیتے ہو پوچھا ابھی جواب کیوں نہیں آیا کلپ کرو میں کہے کلپ ہمارے پنجاب میں عورتیں کرتی ہیں مرد پھر لاکے گل کرتے ہیں یہ کلپ کلپ کھیلنا ہماری عادت نہیں ہم علی والے ہیں میدان میں اتر کے بات کرتے ہیں زور سے کہو سبحان لا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَقْتَ مِلَّ دُنِّي عُزْرَ قَدْ بَلَقْتَ مِلَّ دُنِّي عُزْرَ کیا مانا ہے ترجمہ پڑھتے ہیں استادوں سے میری معذرت پہنچ چکی آپ کے پاس میں نے سوری بول دیا جناب نہیں کرتا سوال حالانکہ جو ان کو کہا جا رہا ہے وہ رسول ہیں اور تھوڑے سے اختلاف کے بعد جو کہہ رہے ہیں ان کو بھی نبی کہتے ہیں علماء اینی رحمت اللہ علیہ کا یہی تحقیق ہے وہ بھی نبی ہے لیکن نبی ہے اور یہ رسول ہیں اب رسول نبی سے مرتبے میں بڑا ہے سیکھتا کیا ہے یہ صاحب شریعت ہے وہ صاحب شریعت نہیں ہے صاحب شریعت جدیدہ نہیں ہے رسول صاحب شریعت ہے وہ صاحب بھئی ہے صاحب بھئی سے صاحب شریعت مستقلہ بڑا ہے مقام میں ہر بات میں تم وہ بات کہتے ہو جس کو سمجھتے نہیں اگر صدی کے اکبر فاروق عاظم عثمان غنی ہم کہہ دیں کہ مولا علی سے پوچھ کر چلتے تھے تمہاری پیشانیوں پر بل آ جاتا ہے اکمینیان سمجھو جنا پچھتا ہے اور رسول ہے جنا دستا ہے اور نبی ہے بڑے ہو کر بھی پوچھیں تھے توہین کو ہی نہیں اب بتاؤں آپ کو کہ کوم پوچھتے تھے کہ کومر فاروق جانتے تھے ہمیں حضور نے علم شریعت پڑایا علی کو علم الاسرار پڑایا زور سے کہو سبحان اللہ اور زور سے آباد آئے سبحان اللہ عزت شاہ صاحب کرم فرمایا اتنی دیر تک تشریف فرما رہے ان کی طبیعت مبارکہ پورا ساتھ نہیں دے رہی لہذا یہ میرے لئے عزاز کی بات ہے کہ مشہدی خانبادے کا سید بزرگ میرا انہوں نے میری بات سنی اور مجھے فرمایا کہ آپ بات کرو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھ ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مطمئنے ہونے کی توفیق عطا فرمائے دوستو اب ذرا توجہ کرو ادھر میں یہ ارز کر رہا ہوں تو یہاں سوال نہیں سوال نہیں کیوں فرمائے رکو خود نتیجہ آئے گا جب وہ بتانے والا بتائے گا جو انتظار کرے وہ ہمارے ساتھ چلے جو انتظار نہ کرے وہ جا سکتا ہے آپ بھی کہہ رہے ہیں لا تو صاحب نہیں پھر مجھے ساتھ نہ لے چلی اب یہ وہ علم ہے جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا سب کے لئے ضروری نہیں اور جس کو بتانے کا کہا رب نے بتاتا ہوں اور یہ باتیں ہیں علو الاسرار کی جو سیکھتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے تو میرے رب نے کہا کہ یہ باتیں علی کو بتا دیں کہیے نا زور سے سبحان اللہ علی علی کے نعرے لگانے والوں نبی کے علمِ ظاہر کا بھی وارث ہے علی نبی کے علمِ باطن کا بھی وارث ہے علی نبی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے زور سے آواز آئے قرآن علی کے ساتھ یہ ہے مولا علی شیرِ خدا کرم اللہ تعالی وجہہُ الکریم پھر کہہ دو سبحان اللہ حضرت شاہ صاحب کو جو رخصت کر رہے ہیں میں ان دوستوں کا بھی انتظار کروں گا کہ ان سے بھی کوئی مسئلہ جھوٹنا جائے جو میں عرض کر رہا ہوں کیوں اس واسطے کے یہ تقریر میں نے آپ کے لئے خاص طور پر کی ہے اور یہ جملہ آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں اور آپ کے چہرہائے مبارکہ کو سامنے رکھ کر دور دراز اپنے کنجے خمول میں سر دبائے مفتیوں کو بھی آپ کے توسط سے سنانا چاہتا ہوں علی سے امتِ محمدیہ میں سب سے پہلا عشق کس نے کیا اور سب سے پہلا حکم امت میں سے کس کو دیا گیا آج کی کانفرنس میں انفان شاہ آپ کو یہ مسئلہ بتا کے بھیجے گا کہو سبحانہ اور زور سے کہو اور زور سے کہو نہیں ابھی بھی نہیں سبحان اللہ اس انداز کی نہیں آئی زور سے کہو اچھا بھئی آپ بتاؤ سب سے پہلے حضیر جب آیتِ کریمہ پڑی تو سب سے پہلے عشق اور محبت مولا علی سے کس نے کیا جو آیت پڑھ کے میں نے تقریر شروع کی ہے اسی آیت کی بات کر رہا ہوں لا اسألوکم آلیہ اجرن اللہ المودت فی القربا اے آیت سن کے سب سے پہلے کس نے محبت کی کرابتداروں سے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں جمشید روڈ والوں سے بھی بہدر آباد والوں سے بھی اور اس سے بھی تھوڑا آگے بلدیا میں بیٹھے ہوئے مولویوں سے بھی کہ تمہارا موقف ہے نا کہ حضرت صدیق ہر کام میں اول ہیں تو مشہدی کے سوال کا جواب دو جب رب نے کرابتداروں کی محبت پنجتن کی محبت علی مولا کی محبت فاطمہ زہرہ کی محبت حسن و حجین کی محبت امت محمدیہ پر فرض کی مصطفیٰ نے آیت پڑی اس پر آیت پر ایمان لانے میں بھی ابو بکر سب سے اول ہے نا تو پھر علی کا پہلا آشق امت میں کون ہے اگر سمجھ آئے تو کہہ دو نہ آئے تو چھو کر کے شاہ جی جاگو نا کہتے ہو کسی کام میں بھی کسی دوسرے کو اول نہ کہو ہر کام میں نیکی کے کام میں ابو بکر اول ہے تو میں نے کہا میرا بھی ایمان ہے لیکن ایک دفعہ انصاف سے کہہ دو کہ جب علی کی محبت رب نے فرض کی اور یہ امام شافی رامت اللہ علیہ الساعت کے تاعت کہہ رہے ہیں کہ اس میں فرض ہو رہی ہے محبت اللہ نے قرآن میں نازل کی اب ذرا سر اپنا کمبل سے نکال کر سونا سب سے پہلے علی کا عاشق امت میں ابو بکر صدیق ہے لیکن یہ ابو بکر جو آپ کہہ رہے ہیں یہ علی کے عاشق کے لیے کہو نا کیونکہ جب نے علی و فاطمہ و حسن و حسین کی محبت رب نے فرض کی آپ سامنے ہی تو بیٹھے ہوتے تھے دوسرے کچھ دور بھی بیٹھتے تھے کچھ نیچے سر کے کر کے سنتے تھے عزت ابو بکر تو آنکھ ملا کے سنتے تھے تو جب سن رہے ہیں کہ رب ان کو فرما رہا ہے ان کو کہہ دو میرے قرآبت داروں سے محبت کرے تو صدیق سے پڑھ کر کون جانتا تھا کہ سب سے زیادہ قرآبت دار کون ہے صدیق سے پڑھ کر کوئی جانتا ہے کہ قرآبت دار کون ہے حضرت انس من مالک خود پوچھ لیا یا رسول اللہ قرآبت دار بہت ہیں لیکن ان سب میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے آپ کا آلِ بیعت میں سے آپ کا محبوب کون ہے تو نبی پاک نے فرمایا حسن اور حسین زور سے زور سے حضور نے کیا فرمایا سب سے زیادہ میرے محبوب سارے آلِ بیعت میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے زور سے اب صحابہ کو بتانے کی ضرورت تھی کہ قرآبت دار کون ہے بن نوری ٹورنوالہ تو بتانے کی ضرورت ہے کیوں ایک دفعہ میں تقریر سن رہا تھا پڑھائی کے دوران اس چوب میں ایک آدمی تقریر کر رہا تھا پنجاب سے بلائے دین پور سے انہوں نے وہ کہہ رہا تھا کہ جب آیت اتری تھی آیت تو ہے مکی اور حسن و سین پاک تو مدنی ہے کیوں کہ مولا کی تو شادی مدینے میں ہوئی ہے آیت مکہ میں اتر گئی تو اس کا مصداد کیسے یہ ہے تو ساتھ ہی میری مسجد تھی الفریڈ سٹیٹ میں گارڈن کے سامنے اب بھی ہے مسجد معصوم شاہ میں نے صبح کے درس میں تفصیل سامنے رکھ کے بیان کیا میں نے کہا رات کے ایک مولوی کہہ رہا تھا کہ جب آیت مکہ میں اتری تو تب تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی مولا پاک کی تو اس کا مصداد کے اول آپ بنتے ہو بناتے ہو امام حسن حسین پاک کو تو میں نے کہا جب حقیم السلح اتری تھی تو مولوی جی آپ یا آپ کا باپ یا آپ کا دادا موجود تھا آت زکاة کے وقت آپ موجود تھے نہیں تو میں نے کہا پھر نماز ہم پہ تو فرض نہ ہوئی کیونکہ ہم تو موجود ہی نہیں تھے جب اتری ہے کوئی نہیں سمجھ جائے آپ جو ڈنڈے پرکڑے کے سلا 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 تو میں نے کہا ہم تھے نہیں باپ دادا تھا نہیں پردادا تھا نہیں لکڑ دادا تھا نہیں تو کیسے فرض ہو گئی کیونکہ جن کی محبت فرض تب ہوتی ہے جب وہ سامنے موجود ہوں تو پھر تو نماز بھی فرض تب ہوتی ہے جب عقیمو کے مخاطب سامنے موجود ہوں عقیمو سیغہ عمر ہے نا آتو بھی سیغہ عمر ہے نا تو ہم سامنے آئی نہیں تو میں نے کہا پھر نوٹے نوالو اتنی تنی بڑی پورے باٹا کے شوز جتنی رسود بکے لے کر جو دکانوں پہ چڑے ہوئے ہو زکاةے لینے کے لئے تو ان پر فرض کیسی ہو گئی آتو زکاةے وقت کے تو یہ تھے ہی نہیں کہا نا لیں تو پھر ہم کیسے ادارے چلائیں تو میں نے کہا اگر نا لو زکاةیں تمہارے ادارے نہیں چلتے ہم محبت نہ کریں حسنین سے ہمارا ایمان نہیں ہوتا اور دوسرا سوال شمجھ لو اس سوال کا دوسرا جواب شمجھ لو اور یہ کس نے لکھا حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ وآلہ حضرت کے ترجمہ قرآن کنزل ایمان کے حاشیہ پر سورت شورا کی ابتدا میں آیت اے پوری سورہ کا تعارف کرواتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ پوری سورہ مکی ہے لیکن پانچ عظیم مفسر جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس حبرال امہ بھی موجود ہیں وہ فرماتے ہیں سورہ شورا مکی ہے لیکن اس کی پانچ آیتیں مدنی ہیں جن میں یہ آیت بھی ہے کل اللہ سالوکم علیہ اجران اللہ المواددہ تفیل خرب اب کہہ دو نا سبحانہ زور سے کیا سمجھ آئی آپ کو یعنی جب آیت اتر رہی تھی تو حسن حسین سامنے موجود تھے اور یہ کہہ کون رہا ہے عرفانچہ نہیں عبداللہ ابن عباس جو حبرال امہ ہے حبرال امہ لیکن کراچی میں ایسے شک ڈالنے والے پہلے تو ان بدبختوں میں تھے آج وہ آپ کے مفتیان کرام بنے پھڑتے ہیں مفتیان کرام کو دنیا شمس و ماہ و نجوم کہتی ہے مگر آج کل جس دکان پر یہ مال بکتا ہے اس کو دارالعلوم کہتی ہے سن لو قل لا سلوکم علیہ اجراً الا المودتا فی القربہ کی آیت سن کر اگر تمہارا موقف یہ ہے کہ کوئی مجلس بھی حضرت ابو بکر صدیق نہیں چھوڑتے تھے اور ہر کام میں اول ہیں میں بھی تسلیم کرتا ہوں تو پھر مان لو علی کی محبت میں بھی ابو بکر سب سے پہلے امت میں سب میں نہیں کیوں سب میں تو رب سب سے پہلے تو جو ہے علی ایسے نہیں کہ جن سے صرف آپ محبت کرتے ہو یہ دلیل قطعی ہے کہ حبہ اللہ و رسولہ علی وہ ہے جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے اور فخر کرو کراچی والوں محبت علی میں اللہ کے عدب کی وجہ سے تقدس کی وجہ سے عشق کا لفظ نہیں بولنا آپ کا سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ عشق کا مانا اس کی شان کے لائق نہیں اس لئے محبت کا لفظ بول رہا ہوں کیونکہ حضور نے بھی محبت کا بولا ہے بات سمجھو یک گونہ عشق میں ایک نقصان ہے اس مانے سے بچنے کے لئے میں اللہ تعالی کی طرف عشق کا لفظ نہیں بول رہا جو حضور نے بولا وہ بول رہا ہوں یحب اللہ و رسولہ علی وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا سچا محب ہے اور اللہ رسول وہ ہے جو علی سے محبت کرتے ہیں گونج پڑ جانے چاہیے زور سے کہو سبحان اور تیرا جو چیرہ ستا رہتا ہے علی کا نام لے کر تو کیا بگاڑے گا کمینے تو کیا بگاڑے گا علی کا تو محب نہیں بن اس کا محب تو خود رب ہے زور سے کہو زور سے کہو زور سے کہو اور ان مفتیوں اور ان کے مفتیوں کے چیلوں سے کہتا ہوں ابو بکر صدیق ہر کام میں اول ہے نا علی کے عشق میں بھی ابو بکر اول ہے اور دوسرے نمبر پر کون ہے عزت فاروق اعظم کیوں یہ آیت سن کے اور مولا والی روایت سن کے کہ جس کا میں مولا ہوں علی مولا ہے سب سے پہلے مولا علی کا ہاتھ چوم کر جس نے کہا کہ علی تو عمر کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے اس کے کیوں کہ جس کا نبی اولا اس کا تُو اولا اور جس کا نبی اولا اس کا تُو مولا ہے مبارک دینی ہے لیکن بدبختوں کو یہ توفیق نہیں آئے گی ہاں چھگڑی اول کسی کہتے ہیں ثانی کہتے ہیں میں نے کہا آپ کا یہ مضمون نہیں ہے آپ اپنا کام کرو بس روپے بناو نکاح پہ جاتے ہو پچی پچی ہزار کا نکاح پڑھاتے ہو اور پھر کہتے ہو میں فیمس ہوں نا اس لیے مجھ سے پڑھواتے ہیں میں نے کہا اگلی بات کسی کو پتہ نہیں ہے نا اے اللہ کے بندوں آپ اپنا دھندہ کرو اس بات میں مت پڑھو کیوں کہ حضرت ابوبکر صدیق مولا علی سے محبت کرتے ہیں کہہ دو سبحان اللہ حضرت فاروق عاظم مولا علی سے محبت کرتے ہیں حضرت عثمان غنی مولا علی سے محبت کرتے ہیں زور سے کہو سبحان اللہ یہ حضور کے یار ہے نا تو مولا علی کے بھی یار ہے آپ اس میں محبت کرتے ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کیا اقرار کرتے ہیں کہ ہم میں سب سے بڑا دین کا قاضی جج علی مولا ہے اور حضرت عمر فاروق دعا کرتے تھے کہ مولا کوئی ابتلاہ آئے آزمائش آئے اختبار آئے امتحان آئے مشکل آئے علی کو دور نہ رکھنا مشکل آئے تو مشکل گشاب ہی آئے جب بھی مشکل پیش ہو یہ عام کسی بندے کتاب سنی پیش کر رہا حدیث کی کتاب ہے میرے پاس اور اس وقت میرے ہاتھ میں شیخ عیسیٰ بن مانے الہمیری وزیر اوقع دبائی اپنے وقت کا اس کی کتاب حضائل اہل بیعت میرے پاس ہے یہ دبائی گورنمنٹ نے چاپی تھی اس نے جب پیش کی تو سعودی کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو اہل بیعت کے فضائل میں ہے اور دبائی والوں ہماری اجازت کے بغیر کتاب نہیں چھپ سکتی شیخ راشد بن مقدوم کے سامنے شیخ حصہ بن مانے نے اسطیف یارکہ وزارتِ اوقع سے کہا اگر آل بیعت کی شان میں لکھی میری کتاب نہ چھپی وزارتِ اوقع دبائی سے وزارت تیرے موں پہ ماروں گا مجھے تیری وزارت سے زیادہ علی کی غلامی بسند ہے اور یہ کتاب دیکھ لو وزارتِ اوقع دبائی نے چھپی ہے یہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تیرے جیسے کمینے علی کا نام لیتے ہوئے بخل کا کام لیتے ہیں تو اس کا نام کوئی نہیں لیتا علی کے نام سے بہر و بر گونج رہے ہیں زمین و آسمان گونج رہے ہیں ملائکہ بھی علی پر درود بھیجتے ہیں تو اپنی اوقات دیکھ کیا پدی کیا پدی کا شوربہ تیری کون پوچھتا ہے یہ تو حاملین عرش بھی علی پر درود بڑھتے ہیں کہو سبحان اللہ عرش اٹھانے والے پرشتے بھی علی و آلِ علی پر درود بڑھتے ہیں زور سے کہو سبحان اللہ اور یہ آپ کے کراچی کی شان ہے کہ یہاں ایک مولوی زندہ رہتا ہے یہ کہہ کر بھی کہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود ہی ہوتا ہے حال کے نعب آلہ ہے تب بھی درود ہوتا ہے میں نے کہا درود ہوتا ہے میں بھی کہتا ہوں لیکن مکمل نہیں ہوتا کیا نہیں ہوتا زور سے بولو کیا نہیں ہوتا زور سے کہو نہیں ابھی بھی نہیں آپ زور سے بولے زور سے بولو یہ کس نے لکھا السوائق المہرکہ اٹھا کے دیکھو علامہ ابن حجر حیتمی مکی جس کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں وہ بھی جن کو پڑھنی ہی آتی کتاب ان کی وہ بھی جناب ابن حجر ابن حجر ابن حجر نے لکھا ہے میرے رکواس حدیث ہے میری سنت کے ساتھ کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو مجھ پہ درود پڑے اور میری آل پہ نہ پڑے اس کا درود مجھ تک پہنچتا بھی نہیں اور نہ مکمل ہوتا ہے میں وہی درود قبول کرتا ہوں جس میں وسیلہ میری آل کا موجود ہوتا ہے زور سے زور سے زور سے تکلیف کیا ہے آپ کے خود کی اولاد دنیا کو تارف اپنے باپ سے نہیں کرواتی اپنے سسر سے کرواتی یہ دماد فلاہ ہیں میں نے کہا آسمان سے گرے ہیں ان کا ابا کوئی نہیں کہتی شرف ہے بڑا کیوں کہ یہ ان کے داماد ہیں میں نے کہا اچھا ان کے داماد کا تارف بھی یہ ہے اور ان کا داماد جس کا رشتہ لے کر کوئی خالہ نہیں آئی فوفی نہیں آئی جس کا رشتہ لینے فوفی نہیں آئی خالہ نہیں آئی چاچا نہیں آیا جبریل آئے رب کہتا ہے فاتے مانکہ رشتہ آلی جبریل آئے رشتہ آلی جبریل آئے رشتہ آلی آہ دشمنوں کے سینوں میں تیر ہو زہر سے آلی کہا دشمنے کے سینے میں تیر ہو اور خوش تیرا پیرو ہی در 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 اللہ تعالی رشتہ تیرا کراتا ہے ہاں یہ دوسروں کو بتا رہا ہوں قرنگی والوں کو ڈیڑ نمبر والوں کو وہ بھی نوٹ کریں ہاں کیوں کہ وہ بھی جاتے ہیں سفارشی بن کے ان سے میں پوچھتا ہوں کسی کہنے کا رب نے بھی پڑھا ہے اللہ نے خود پڑھا ہے وہ شیخ القرآن کہتے جی امارا فلانا زرولی بڑا شیخ القرآن میں نے کہا ان شیخ القرآنوں سے پوچھو دنیا میں کون ہے جس کا نکاح رب نے خود پڑھایا ہو یہ عرفان شاہ اپنے شیخ القرآن اللہ معذاروی کے قدموں کی خاک ہے سید عبیق شاہ رحمت اللہ علیہ شیخ القرآن تھے سنیوں کے ان کے قدموں کی خاک ہے شیخ القرآن مولانا غلام علی اکاروی رحمت اللہ شیخ القرآن تھے ہم ان کے قدموں کی خاک ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں اٹھا قرآن اللہ کا قرآن زبج نہ کہا لیکی لا يکون علی المومنین حرج فی ازواج ادعیہم اذا قدو منہن نبطرہ وطان امر اللہ مفعولہ اٹھا قرآن حضر زیرم فخر کرتی تھی امہات المومنین کے سامنے کہ اے نبی کی بیوی ہو تمہارے نکاح پھر بھی کسی نے بڑھائے بندے نے میں وہ ہوں جس کا نکاح رب نے خود بڑھا ہے حبیب تیرا نکاح تیرے رب نے کیا زینب سے زہر سے زہر سے کوئی نہیں سمجھائی اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان جدائی ڈالنے والوں اللہ جو نکاح پڑھائے حبیب کا سیدہ زینب سے جو عمل مومنین ہے ان کی بات کر رہا ہوں نکاح رب پڑھائے زبج نہ زہر سے کچھ فرق سمجھایا ہم چومائی مسلی ہم بھی ہیں میکنہ آپ کا کس نے پڑھایا وہ کارے مستی اور نے کہا ایسا دولہ ہو آتھیوں کی طرح جس کے دانت ہوں تو اس کے نکاح وہ کارے مستی پڑھائے گا اور دولہ اگر علی ہو دولن سیدہ خاتون جنت ہو تو رشتہ کون کرا رہا ہے نہ چچا نہ بابا نہ تایا نہ پھوپی نہ خالہ جبریلی امین اور کہتے کیا ہیں عرش والے نے عرش پر فاطمہ کا نکاح علی سے کیا ہے اور بولو سنی سبحان اللہ اور دور سے کہو سبحان اللہ امہ المہمینین حضرت آشا سے پوچھ جا کے کہتے ہیں یہ فضائل ہے بتا نہیں کہاں سے بیان کرتے ہیں اور یار لوگ اتنے دکھی ہیں کہ اپنے پاس سے کتابیں بنا بنا کے لوگوں کے فضائل لکھ رہے ہیں کیوں ان کے رب رسول نے بیان کی انہوں نے خود بنا لی اتنی اتنی بڑی کتابیں گھڑ لی اور میں نے کہا کتابیں جو پہلی لکھی ہیں ان میں موجود ہے جو موجود ہے وہ ہم مانتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا یہ کام نہیں آپ کا کام ہے اتر کی شیشیاں بیچنا تو بیچو حدیثیں بنانا آپ کا کام نہیں آپ کو آپ کا کام مبارک وہ کیا کر ہم بھی دعا کریں گے کہ اللہ ان کو برکت دے جیتے جی ان کی بھوک مٹ جائے ہم بھی دعا کریں گے ہم جیتے جی آپ کے لیے برکت کی دعا کریں گے کیونکہ سیدوں کی اولاد ہیں نا تو ہم بد دعا بھی نہیں دیتے کیوں اس لیے کہ ظاہر میں گو خفا ہے مگر دل میں پیار ہے وہ کوستے ہیں کہتے ہیں تیرا برا نہ ہو لیکن ایسی عہرت انگیز باتیں بناوگے تو پھر بتائیں گے نا کہ آمک لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں نہ کرو خاتون جنت وہ ہستی ہیں جن کی شان ام المومنین حضرت عاشا صدیقہ نے بیان کی زور سے آواز آئے سبحان اللہ میرے عزیز مجھے مشورہ دیتے ہیں آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات کرتے ہوئے استثنا بھی نہیں کرتے ہو کسی کا کیا کرو بات سمجھ جارہی کہ یہ کہا کرو کہ تین کے بعد ان کی شان ہے میں نے کہا یہ مشورہ صاحب جو آپ مجھے دے رہے ہو نا یہ عمر المومن حضرت عشاء کو بھی دو کیونکہ ان کے روایت میں میں نے یہ لفظ پڑھا ہے اور صحیح حدیث میں پڑھا ہے ان کے اثر میں وہ فرماتی ہیں مار آئیت آہدن میں نے کسی ایک بندے کو بھی نہیں دیکھا مرد و خواتین میں کسی کو بھی نہیں دیکھا اسدق اللہ بعد رسول اللہ میں نے محمد رسول اللہ کے بعد کسی کو بھی فاطمت الزہرہ سے زیادہ سچا نہیں دیکھا آہستہ بولنے کے مطلب کوئی نہیں زور سے کہو سبحان اللہ سب سے سچی رحمت العالمین کے بعد اس جہان میں ہزت آشا فرماتی کہ میں نے ان سے زیادہ سچی ہستی دوسری نہیں دیکھی ان سے اوپر اگر سچا ہے تو محمد رسول سنیوں بھئی آواز کہو سبحان اب دونوں جی فتوہ کے کس کس کا استثناء کر کے بات کرنی چاہیئی تھی یوں نظر چیتان کر اپنے بیگانے ذرا پہچان کر عمل مومنین تو حضور کے بعد سب سے سچا کہہ رہے ہیں لہجہ سچا بیان سچا قول سچا عمل سچا فعل سچا اور پھر دوسرے مقام یہاں اسدق کہا وہاں اشباہ کہا حضور کے سیرت مشابہ حضور کے قول مشابہ حضور کے عمل مشابہ حضور کے فطرت مشابہ حضور کے ساتھ چلنا مشابہ حضور کی طرح بیٹھنا مشابہ اور یہ عدیس سیاستہ نے کہا نہ دکھاؤں تو کہنا کہ حمز عدیس کا بیٹا ہی نہیں یہ میعار تحقیق داتا صاحب فرماتے ہیں جس کا قول رب نے ان جیس بنائی جس کی صورت ان جیسی بنائی جس کا چلنا ان جیسا بنائی تو کہنے دو نا کہ رب نے باطن بھی ان کا اور اخلاق بھی ان کے جناب محمد رسول اللہ کی بنایا ظاہر و باطن ان کو بنایا اس لئے اللہ کے حبیب ان کو اپنی جگہ پر دیکھتے تھے حدیث ترمزی شریف جو اندر موجود ہے حضرت بٹھاتے تھے دیکھو جام ترمزی اور کون بیان کر رہی حضرت عشاء صدیقہ تہام بٹھاتے تھے آپ کو اپنی جگہ پہ یہ اور کوئی بیان کر سکتا تھا گھر میں کون جاتا یہ دیکھنے کے لیے جنہوں نے دیکھا وہ بیان کر رہی ہیں اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے حضور کی نظر میں سیدہ کا مقام نظر آ رہا ہے کیا ہے اس جگہ میری جگہ میرے مسلح پر اور میرے سجادہ پر میری جگہ پر جہا میں بیٹھتا ہوں وہاں بیٹھو وہاں ان کو بٹھاتے سامنے ان کو دیکھتے حالانکہ نبی یہ رسول کا منصف عورت کا نہیں ہوتا پھر کیوں بٹھاتے تھے فرماتے تھے اس لیے کہ میری نظر میں جو مقام فاطمان دیکھنا چاہے وہ یہ دیکھ لیکن اپنی جگہ بٹھاتے زور سے کہو سبحان اللہ اور زور سے کہو سبحان اللہ حضور کی ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ جو عورت کے ذمہ داری نہیں کیونکہ تبلیغ کرنا ہے ہر ایک لیے جانا ہے مشکلات ہیں اس کی عورت کے ذمہ یہ نہیں ہے بچوں کی تربیت ذمہ ہے پڑھائی بھی ذمہ ہے بچوں کی لیکن یہ نہیں کہ تبلیغ کرے سب کے غف جا کے اس لیے سرکار فرماتے منصف کا تقاضہ یہ ہے کہ مرد تبلیغ کرے گا لیکن یہ محمد رسول اللہ کس نظر سے سیدہ فاطمہ کا مقام دیکھتے ہیں کہ جا محمد خود مردتے ہیں وہ سیدہ فاطمہ کو مٹھاتے زور سے آواز آئے سبحان اللہ سننی بھائیو میں اور کچھ نہیں کہتا اگر حضور کے غلام ہو مقام فاطمہ سمجھ نے کے لیے وہی زابیہ اپنا ہو جو اللہ کے حبیب ہم اس مقام پر الحمد اللہ دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق دیکھتے ہیں لوگوں نے آج جگڑے کھڑے کر لیے خطاب پر کون ہے خطاب پر کون ہے بے وکوف ہو سنیوں کی تحقیقی کتابیں اٹھاؤ اور دیکھو ابو بکر صدیق اگر سمجھتے نا کہ خطاب پر کون ہے تو گلے میں کفرہ ڈال کر معذرت کرنے کیوں جاتے یہ تو آپ کا مانگنا بھی ایسا ہے میں آپ کو ایک کتاب نہیں دس کتابیں دکھا سکتا ہوں سنت و جماعت کی مضبوط ترین کتابیں سیدہ جس بات پر آپ راضی نہ ہو ہمیں بھی وہ بات پسند نہیں کہیے سبحان کہیے نمس سبحان یہ ہے ابو بکر اس ابو بکر کو ہم مانتے کہ امیر المومنین مقتداء ہیں جماعت کرواتے سارے علیہ بیات بھی پیچھے پڑتے لیکن کتنا عدب کرتے ہیں خاتون جنت پاک کا کہ جب تک آپ میرے سے رضاق مندی کا اظہار نہیں فرمائیں گے میں آپ کے دروازے سے باپس ہی نہیں اللہ اکبر زور سے کہو سبحان اللہ میں ان ڈاکٹروں سے کہتا ہوں اور مولویوں سے ایسی بات کرنے سے پہلے جا کر ابو بکر صدیق سے پوچھو نہیں پوچھ سکتے تو ان کی کتابوں سے پوچھو ان سے بھی نندیک سکتے تو مجتد الفسانی سے پوچھو ان سے بھی نہیں پوچھ سکتے مرزا مظہر جانے جانے سے شہید سے پوچھو ان سے نہیں پوچھ سکتے تو قاضی سناولہ پانی پتی ان کے مرید سے پوچھو تفسیر مظہر یہ اٹھا کر دیکھو اور جو ان سے بھی نہیں پوچھ سکتے تم چپ پی رہا رہا کیونکہ بیڑا بول انہیں چپ چنگ غلط سے جہنم کی آگ سرد ہو جائے وہ چپ بیتر ہے آؤ مجل آؤ شانی مولا مرتضی شیر خدا وہ ہے صاحب تفسیر مذری جو نقش بندی بزرگ مجددی وہ اپنی تفسیر مذری میں لکھتے ہیں کہ علی مرتضی شاہ حی آپ سے پہلے جتنی امتیں ہوئیں ان میں بھی جو ہاتھ کے بغیر بلی بند کہہ دے سبحان شاہ بے تفسیر مذری قاضی سناؤللہ رحمت اللہ پانی پتی ملزہ مذری جانے جانا شہید رحمت اللہ تعالی کے مرید حضرت شاہ غلام علی دیل وی کے پیر بھائی ہیں اور سات جلدوں میں تفسیر عربی میں پانی پت میں بھی کوئی عربی جان سکتا ہے آپ کہو کہ کیوں نہیں جان سکتا پانی پت والے کوئی فبندی ہے نا پانی میں بھی پی ہے پت میں بھی پی ہے عربی میں پی ہی نہیں جس چیر میں دو دو پی ہوں وہاں بیٹھ کر وہ تفسیر سات جلدوں میں عربی میں لکھ رہا ہے کوئی نہیں سمجھ جائی یہ باتیں باریک ہیں نوٹ کیا کرو پانی پت میں پانی میں بھی پت میں بھی پی جیسے چیچا بطنی میں تین چے ہیں ٹھیک ہے چیچو کی ملیاں اب کوئی عربی بڑی بات نظر آتی ہے چیچو کی ملیاں چیچا بطنی پانی پت فرمایا اوہ چاہ تو پانی پت پر بو علی شا کلندر آیا تو دودھ پتی کر کیوں کیلی کی محبت آگئی نا تو پانی پتی نہیں رہا دودھ پتی ہو گیا اس پانی پت دودھ پتی والے میں سناول پانی پتی پیدا ہو تو عربی ایسے لکھتا ہے جیسے عرب میں پیدا ہوا میں نے ایک عذر جامع عذر کے عالم کا تب چڑھا پڑا اس نے کہ میں حیران ہوں کہ ہندوستان میں ایک عجمی عالم ہے اور اتنی فسیع عربی لکھتا ہے قواعد کی مطابق کسی نے پوچھا قاضی سناول رحمت اللہ علی سے اچھا آپ پتہ تھا کہ آپ پیدا عربی آتی ہے فرغای نہیں میری عادت تھی تفسیر قرآن لکھتا تو مولا علی کا تصور کر کے لکھتا اور آپ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ عرض کرتا کہ آپ بولا باب العلم تو آپ کی خیرات مانگتا ہوں قرآن کی تفسیر آجائے اور عربی بھی آئے اور بولی کھون جس پر اللہ اللہ کے رسول بھی خوش ہو میں صدق قاضی سنو اللہ رہم چکا ایسے عالم ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالی معرفت بھی دیتا ہے اور معرفت تب دیتا ہے جب پہلے ان کو عدو وطا فرماتا کہہ دے سنیوں سبحان آج بھی میں صرف تنقید نہیں کرنا چاہتا آج لے ان کے پناہ آج مدد مام اور ہماری بات نہ مان کیونکہ ہمیں تو دشمن مان چکا ہے اور تیری آنکھ ککرے ہیں تجھے پسند نہیں آئے گی ہماری بات لیکن اگر تو حضرت ابو بکر صدیق کا غلام ہے تو ماہ جمادی السانی میں جماد الاخرہ میں تمہیں ابو بکر صدیق سے سبق لے کر دیتا ہوں کہ یار غار مصطفیٰ آئیے اور ان کو بتائیے اہل بیعت کے بارے میں نظریہ کیا رکھنا چاہئیے تو صحیح بخاری اٹھا کر دیکھو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اے مسلمان ارقبو محمد فی اہل بیت محمد رسول اللہ کے قرابت داروں میں ان کو دیکھتے ہوئے تصور محمد رسول اللہ کا رکھو اور میں جب بھی حسن حسین کو دیکھتا ہوں مجھے ان منس رسول اللہ کی خوشبو آتی ہے اور جور سے کہو سبحان اللہ اور جور سے کہو سبحان اللہ تو ظالموں تم صرف جھوٹ سے نام لیتے ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق سے اگر عشق سیکھنا ہے تو علی کا پہلا عاشق کی امت میں ابو بکر صدیق جو مولا مانتے ان سے ان کو اور ان سے محبت رکھتے ہیں اور پھر مولا علی شیر خدا محبت رکھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے مولا علی شیر خدا کی آنکھوں میں پریشانی دیکھی اور کہا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں خلیفہ ہونے کے لائق نہیں فرمای یہ کیسے سمجھا آپ نے کہا بس مجھے یہ خیال ہے آپ نے فرمایا اپنے مسئلے پر کھڑا کیا ہم آپ کی اقتضاء کرتے ہیں اور خلیفہ اور حاکم ہونا امام ہونے سے بڑا منصب نہیں جب اللہ کے رسول نے دین میں آپ کو امام بنایا تو دنیا میں کسی اور کون کیا دیکھیں گے آپ ہی ہو اس کے بارے پھر فرمایا کرب میں دیکھتا ہوں آپ کی آنکھوں میں وہ کیا ہے صدقے جاؤں صدیق حضور کی آنکھ میں بھی جیسا دیکھتے تھے سمجھ جاتے تھے اور جو حضور کا سمجھتا ہے مولا علی آنکھوں میں آنسی آگئے مولا علی شہر خدا کے صحیح بخاری شریف میں موجود ہے فرما ابو بکر صدیق یارے غار خلافت پہ سوال نہیں تیری امامت پہ بھی سوال نہیں صرف ایک سوال ہے میری ذہن میں کہا کہا فرما میرے بغیر محمد رسول اللہ کی شورہ مکمل نہیں ہوتی تھی صدیق نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا نہ خلافت پر سوال ہے نہ امامت پر سوال ہے نہ تیری سچائی پر سوال ہے بس یہ پہلی شورہ ہے جو حضور کے بعد ہوئی حضور کی شورہ علی کے بغیر نہیں ہوتی تھی پہلی شورہ کس طرح مکمل ہوگئی حضرت ابو بکر صدیق کی چیز لکھ علی آپ حق پر آپ صحیح کہتے ہیں آپ کے بغیر نہ محمد رسول اللہ کے شورہ پوری ہوتی تھی ابو بکر کی پوری ہے تو پھر کیوں ہوا فرمایا ہم نے میٹنگ نہیں بلائی محمد رسول اللہ کا یار نہیں ابو بکر علی کا بھی یار ہے زور سے کہو سبحان اللہ علی کے مقامات کا عارف دنیا میں پہلا عاشق علی کا امت میں ابو آباد کے عید گرد رہنے والوں کو جن کو یوام ہے نا کہ ہر کام میں اول ان کو کہو اس لیے میں علی کے عشق میں بھی اول ابو بکر کو کہہ رہا اس لیے پہچان کے بعد کہاں تک جاتی ہے سنی اختتام کی طرف جاتے ہوئے ایک فضیلت اور حضرت ابو بکر کی بیان کروں گا سید فرید شاہ دی گیلانی صاحب اور ان کے والد جرامی سید دل قادر شاہ صاحب ان کی تائید سے بیان کروں گا کیونکہ ہم وہ سید ہیں کہ جو محبوب علیہ السلام کی گلی کے گلی کے اندر جس راستے سے حضور جاتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں اس راستے کے پتھلوں سے بھی اور چھوٹے ذروں سے بھی محبت رکھتے ہیں تو جو ان سے محبت رکھتے ہیں وہ محبوب کے جگر کے ٹکڑوں سے کس طرح بغض رکھتے ہیں محبوب کے صحابہ سے کس طرح بغض رکھتے ہیں اہل سنت بغض والے ہیں ہی نہیں لیکن فرق مراتب ضرور رکھتے ہیں کیوں جو مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے اس شان میں اس کے برابر کسی کو نہیں مانتے اس شان میں کہ وہ ٹکڑا ہے جگر کا زور سے کہو سبحان اللہ وہ جز ہیں حضور کا کہو سبحان اللہ اور رہ گئے عبو بکر صدیق تھی شان میں کیسے مانوں گا مولا علی نے کہا کہ صدیق جیسے کون لاؤ گی کوئی ایک بندہ مسلمان کسی کا بیٹا مسلمان ہے کسی کا پوتا مسلمان ہے ابو بکر وہ ہے جو اس کا باب بھی مسلمان ہے جس کی ماں بھی مسلمان ہے جو خود بھی مسلمان ہے اس کے بیٹے بھی شعبی ہیں اس کا پوتا بھی شعبی ہے اور سے کہو صبحان اور جور سے کہو صبحان یہ کہان بیان کر رہا ہے مولا علی شعر خدا تم کہو کہ علی کا جو کسی کی فضیلت مانے وہ کتنا فضائل والا ہوتا ہے یہ تمہاری ناقص عقل سمجھ نہیں سکتی آپ کی ناقص نہیں ہے ان کی ان کی آپ ناقص عقل ہوتے تو کبھی علی علی نے کر کر رہا میں آپ کے سامنے بات کر رہا ان کی کر رہ علی مانتے ہیں ابو بکر باپ آپ کا مسلمان ہیں آپ مسلمان ہو آپ کے بیٹے مسلمان ہیں آپ کا بوتا بھی مسلمان ہیں چار پسطوں میں رب نے یہ شرق دیا آپ کو بہت دو سبحان اللہ اور مفتی نمی چاب اگر آپ ان کی طرح متوجہ ہو کر یہ ناقص لگوا دو گلی سلو اور ان کی جارہ داری دیکھو بتا کیا کہتے اب تمہیں چار یار کدام نہیں لینا چاہیے کیونکہ میں نے کہا یہ تمہاری انڈسٹری ہے اگلا اگلا کھیت کھلیان ان کو بنانا چاہتے ہو علی والے کھیت کھلیان نہیں اپنے سر کا تاج مانتے ہیں اور یہ کس نے سکھایا آمیں مولا علی نے سکھا کہو رابزیوں کے مقابلے میں یہ تو کہتا ہوں کہ جن کے ایمان کی سند تنقید مجھ پہ کرتے ہیں ڈائی سال گزر گئے ہیں اب تک میری تحقیق سے اوپر ایک جملہ بھی جہاں تم نے بولا ہے نہ بول سکتے ہو ہڈیاں میری چوسی ہوئی وہ تمہارا گزارا ہے مرزا غالب نے یوں نہیں کہتا کہ لگا رہا ہوں مزامین نو کے امبار مزامین نو کے امبار خبر کرو میرے خرمن کے خوش حقینوں کو کہ صرف وہی ہڈیاں مستعمل نہیں کھا رہے ہو کھاتے رہو گے اور اب جو لولو لالا خزانہ کنز علی سے آ رہے ہیں زمانہ اس کو کھاتا رہے گا علی کی خیرات کبھی ختم نہیں تمہاری یہ حقات جن جن کی تاریخ میں کھڑے ہوتے ہو عرفان مشہدی کی جملے ابھی تک نگلنے کی کوشش کرتے ہو اور پورے فٹ آتے نہیں تمہاری دبان پر ایک نئی بات نہیں سنا سکے میں در کے سنتا ہوں اور چوک ہے مجھے کہ کوئی تو کتاب نہیں دیکھو تمہیں تصلاحی یہ دن یہ کتاب دیکھ نہیں ہاں ورنہ لاؤ مضمون نیا کوئی دور آتے جان ایک ایک بہت کوئی دور آتے آپ ریپیٹل تقریریں میری دیکھ لو اسی کو ریپیٹ کر رہے میری دعا ہے اللہ تمہیں بھی علم کی خبر لگا دی بائیس سال میں دنیا نے میری وہ آباز سمجھی اور اب بھی بائیس سار میں شان زہرہ سمجھ آئے گی اگلی نسل شاید سمجھ پائے گی ابھی تک تو اسی طرح گم سم بٹھے سمجھ ان کو سمجھ نہ آتی تو کپڑے ڈالے ہوئے در زہرہ پہ کیوں کہتے تیری رضا ضروری ہے کیوں اس لیے کہ تو راضی نہ ہو تو حبیب راضی نہیں ہوتا حبیب راضی نہ ہو تو خدا رکھ زور سے کہہ دے سبھ کیا آت رضا اس چمنستان کرم کی زہرہ ہے قلی جس میں موسین اور حسن فو لب فو زہن فو زقن فو بدن فو کہو نہ سبحان ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے آئے تطہیر سے ظاہر ہے چانے بولو بولو آئے تطہیر سے ظاہر ہے چانے بے عدب دست آف ٹولے کو سنا دے اے حسن کہ میں حسن کی روح سے کہتا ہوں بریلی والے آج تیری گلیوں کو گند ڈالنے والے بھی آپ کو بریلوی کہے آج یہ نام سننے کو تیار نہیں ہیں ان بریلویوں کو میں اگر بریل بریلوی نہ کہوں تو کیا کہوں یہ جلی بریلوی ہیں اصلی بریلوی ہوں تو پھر یہ کہیں کہ لعنت اللہ علیکم دشمنانے لعنت اللہ علیکم دشمنانے اہلی بیتے پاک سے گستاخ داخ کے پاک لعنت اللہ علیکم دشمنانے کوئی آواز جموش نہ رہے حق کے زارہ عداد لچ کرتے ہوئے کہہ دو لعنت اللہ علیکم دشمنانے پورے دور سے لعنت اللہ علیکم دشمنانے لعنت اللہ علیکم دشمنانے ایک بابا جی میری تقریب سن رہے تھے جب میں ختم کرنے والا تھا تو مجھے کہہ لگے ہاتھ چھوڑ کے بڑے آدمی تھے مجھے کہہ لگے سیدی اولاد لعنت نم مکائم رام مکائم پنجابی سنجھ جاتی کہہ کیا اختتام یعنی انڈ سید لعنت پہ نہ کر رحمت پہ کر میں کہا بابا جی ایک منٹ دو ابھی کر کر میں آکھا رحمت اللہ علیکم دوستان اہل رحمت اللہ علیکم غلامان اہل رحمت اللہ علیکم محب اہل رحمت اللہ علیکم جان اس آر ان اہل رحمت اللہ علیکم فدا کاران اہل بیت رحمت اللہ علیکم رضا کاران ہمیں رحمت آتی ہے لیکن ان کے لیے جو غلام بن کے لئے اس در پہ خیدات مانگ نا آئیں آئیں وہ رحمت اللہ لیے اللہ اللہ رحمت اللہ اللہ مبارک حال اللہ حال بیت جب اللہ ان پہ رحمت کرتا ہے جو ان کے حق مانتا ہے اہل بہت ان پہ رحمت کرتے ہیں تب ہی حضور نے فرمایا جو میرے علی کو مانے یا اللہ تو اسے دوست رکھ لیکن یہ بھی یاد رکھنا جو علی کی دشمن ہی کرے آدھے من آدھا ہو جو علی کا دشمن ہو یا اللہ تو اس کو دشمن رکھ تو وہ دشمن خدا ہے میں اس بات پر تقریر ختم کر رہا ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا یا علی امام حاکم نے شاکری حدیث لے رہے مستدر کلسیہ میں فرمایا یا علی حبیبوں کا حبیبی وہ حبیبی حبیب اللہ جو تیرا دوست ہے وہ میرا دوست ہے جو میرا دوست ہے وہ میرے رب کا دوست کہا سبحان علی حبیبوں کا حبیبی اب انتوں بڑی تکریف ہوتی ہے کہتے ہیں مستدرے میں سے لکھاتے ہیں میں نے کہا اچھا وہ حضرت آدم نے جو وسیلہ لے اللہ تھا اللہ کی بارگاہ میں وہ کہاں ہیں کہاں مستدرک میں میں نے کہاں ساری عمر وہ سنا سنا کے تو تم نے ملاد کے جلسوں سے لفافی حاصل کیے تو آدم علیہ السلام کے وسیلے والی مستدرک میں ہو تو اس کو کھانا جائز سمجھتے ہو اور اسی مستدرک میں امام حاکم اپنی سنت کے ساتھ رہے ہیں جو تیرا دوست ہے جو تجھے پسند کرتا ہے وہ اصل میں میرا دوست ہے وہ مجھ سے محبت کر رہا ہے اور جو مجھ سے محبت کر رہا ہے وہ اپنے رب سے کر رہا ہے اور اسی پر بس نہیں ابھی بتایا دیتے ہیں جو تیرا دشمن ہے وہ نہیں رہا تیرا دشمن نہیں تیرا دشمن اصل میں محمد کا دشمن ہے اور وہ عدب بھی عدب اللہ جو محمد کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے زور سے کہو سبحان زور سے کہو سبحان زور سے کہو سبحان یا اللہ ہمیں آدائے علی میں نہ رکھنا احبائے علی بھی علی سے محبت کرنے والوں میں رکھنا حضرت شاہ صاحب اللہ بھی طبیعت کے ساتھ کافی دیر تشریف فرما رہے ہیں لیکن میرا آخری جملہ ہے اور وہ میری طبیعت سے واقع ہے وہ سمجھتے ہیں کہ تیارہ اتارتے اتارتے بھی پندرمنٹ دے جائے گی کہو سبحان اس لیے یہ دورہ میں یار نہیں رکھنے دیں گے کہ جہاں بات آپ کی بنے نہاں وہاں تو مستدرک کی روایت لے لو اور جہاں نخرا کرنا چاہو وہاں نخرا کر دو نہیں مستدرک ہے علی صحیح ہے مستدرک کتاب علی صحیح ہے اور کبھی آپ نے سوچا مستدرک کا مانا کیا ہے مستدرک کا مطلب یہ ہے کہ امام اعاکم نیشہ پوری یہ بتا رہے ہیں امام بخاری اور امام مسلم کو کہ آپ نے جو شرطیں رکھی ہوئی ہیں کہ ان شرطوں پر ہم حدیث لے لیں گے یہ حدیث مکمل ان شرطوں پر ہے لیکن لی نہیں ہے آپ نے کسی مجبوری سے آپ سمجھ آئیے آپ کو جو استدرک کر رہے صحیح این پر اس کو چھوٹا بات اس کہتے ہو حاکم ان کا نام نہیں تھا حاکم ان کا رتوہ ہے حاکم حدیث سب سے بڑا رتوہ ہے علم حدیث کے اندر کہو سبحان ہم امام حاکم کو سلام پیش کرتے ہیں ان انگلیوں پر ہمارے دل قربان جن انگلیوں سے امام حاکم نے یہ لکھا کہ علی جو تیرا دوست ہے وہ محمد کا دوست ہے اچھا ایک آخری بات کا اشارہ کر کے تکریر ختم کرتا ہوں ان کو پتہ ہے باہم کیا پڑتا ہے ان کے تو پھر دوست فلان بھی دعویٰ کرتا ہے فلان فرقہ بھی دعویٰ کرتا ہے اچھا میں نے کہا آپ اس واسطے حدیث نہیں مان رہے ہو کہ فلان فرقہ دعویٰ کرتا ہے چھوٹے بچے اس واسطے ہی مان رہے ہیں کہ فلان فرقے کو پھر عاشق ماننا پڑے گا تیرے بس کا کھیل نہیں ہے آنے دے ہمارے پاس ہم پھر علی آگے آئیں گے خود اور کہیں گے کہ کسی کی شان گھٹانے والا علی نہیں علی علی ہے وہ تصدیق کرتا ہے ابو بکر کی امامت کی وی اس کی خلافت کی تو جو اٹسٹڈ کرے نہیں سمجھے نہیں سمجھے جو ثبوت بن جائے خلافت صدیق کا امامت صدیق کا اس کے بارے میں زبانے کھولتے ہیں گندے دماغ باتیں کرتے ہو آج بھی اگر تم رافتی کے مقابلے میں آئے نا تمہیں شاہو کہ ہمیں رافتی کیا نہیں کرتا لگ پتے جان گے تو انجدوں کی سے رافتی دے حد سے چڑھو گے ابھی کھیلو یہ جھنجنے لے کر نہ گھڑیوں میں پھرتے رہو تمہیں پتہ نہیں زندگی میں کبھی کیا بھی منادر رہے ہیں منادر امیم سے واقع نہیں شیخیں مگا رہے ہیں یا لوگوں کے سامنے مولا علی وہ مہر ہے جس نے خلافت ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان میں منادر رشیدیہ نہیں آتا علی دلیل ہے اس وجہ سے میں کہتا ہوں کیونکہ مجھے منادر کا پتہ ہے میں اتنا سا تھا تو منادر میں نے دیکھے کیے بھی تو جس کو شوق ہونا چلو لڑتے نہیں کبھی شوق پورا کرنے آ جانا میں تمہیں جلک دکھا جوں گا کہ تمہارے اندر کیا ہے تمہیں سمجھئے تمہیں نہیں صرف مولا علی شیر خدا ہے امت کے اندر کہ جو سب سے بڑے ناقد ہیں صحابہ کے ان کو جس نے روک رکھا ہے وہ علی مولا ہے کیوں اگر ان میں کوئی بات ہوتی تھی میں نے تصدیق کرتا اور جس صحابی کے بارے میں تمہیں فکر لگی رہتی ہے نا قسم رب العرش کی سب سے بڑی دلیل علی کا بیٹا حسن مجتبا ہے جو اس کا ایمان بھی ثابت کرتا ہے صحابیت بھی ثابت کرتا ہے ورنہ تیرے پھلے دعا نہیں بھی تمہیں گرہ کا کرنے اس کے رہنے کے احسان مہان ہو جانا کھاتا بھی ان کا ہے مذہب کا نام اونچہ ان کی وجہ سے کرتا ہے پھر حسن مجتبا نہ ہو تمہیں باق کرنا نہ آئے علی مرتضاء نہ ہو تمہیں خلافت پر بات کرنا نہیں آتا میں نے چھے چھے گھنٹے بڑے بڑے نامبر مناظر محقق کو سنا ہے مولانا عبد الرشید رزوی رامت اللہ علیہ جنگ والا کو مناظرہ چھے گھنٹے میں نے رفضیوں سے دیکھا ہے موجود تعلیم ہر پانچمنٹ کے بعد کتاب اٹھاتے تھے تو مولانا علی کا نام نہیں میں نے خود کہا مولانا سے میں اس بچے جتنا تھا جتنا کی بچہ بیٹھا ہے اپنے قد سے بھی بڑی دستار باندھ کی تو میں اس بچے جتنا تھا میں نے مولانا سے خود کہا میں نے کہا مولانا یہ بچان ان کی بیان کرنی ہے اور آپ اٹھا کے کتاب مولانا علی کا فرمان کرتے ہو فرمایا اور اس لیے نہیں کر سکتا ہے کہ اور کو تو یہ مانتے نہیں تو جس کی مانتے ہیں جب وہ مانتا ہے ان کو تو یہ کیوں نہیں مانتے ہیں تو میں نے کہا کہو نہ پھر اوہ جنہی آڑ جائے علی تو بگا ہے مشکل حال نہیں اے ہی تو مناناں تے نو اور کڑا جگڑا کرنا اوہ شکر کرو کہ سنیاں تیرے مسلک دی تصدیق کرنے تے مولانا علی موجود اور جن کی تو بات کرتا ہے نا شرف حسن مجتبہ ہیں کہہ دے سبحان زہراہ کلی جس میں حسین اور حسن پھو امام حسن مجتبہ ہیں جو سند ہیں ورنہ نام لینے قابل کوئی نہ ہوتا میں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں یہ حسن مجتبہ کا حوالہ ہے جو امت کو بچا گئے احسان مان اور بھئی منہ اپنا سر جھکا ہے کہ ان کو سلام کیا کر ہو سلام علیہ باپر ہو سلام علیہ باپر چار یار مصطفیٰ پر اور شہیدِ کربلا پر اور شہیدِ کربلا کی بارگاہ میں بھی عرفان جاتا ہے تو شہنشاہ بغداد کی نصب سے اور شہیدِ کربلا پر اور حضرتِ غوصل وراب ہمارا یہ راستہ ہے تیری گندی نالی کی طرف ہمارا راستہ جاتا ہی نہیں تیری اتنی اوقات نہیں ہم غوصل وراء کے غلام ہیں حسنِ مجتبا کے غلام ہیں حسین علی مقام کے غلام ہیں مولا مرتضی کے غلام ہیں میں پھر کہتا ہوں دورا کے میں ابو بکر مانتا ہوں مگر علی کی وجہ سے عمر مانتا ہوں علی کی وجہ سے عثمان کا بھی مانتا ہوں علی کی وجہ سے کیوں علی نے تصدیق کی علی کے سب غلام تصدیق کرتے اور کمنڈالہ تمہیں علی کے بینا پھر ثبوت لانا میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں علی کے بارے ثبوت لانا کیوں کہ تم تو بہت پیچھے جمعے ہو میں نے بہت پہلے کہ علامان عبداللہ سانگلے والے کی میں نے مناظرے دیکھے مولانا محمد عمر رحمت اللہ علی کی مناظرے دیکھے میں نے مولانا عبدالعب فرزاروی رحمت اللہ علی کی تقریر سنی ہے مولانا عبدالشید رضوی چھنگ والوں کو دیکھا ہے علی علی کرتے ہیں پورے مناظرے میں کیوں جہاں شعبہ کے لئے کوئی ثابت کرنا ہوتا ہے علی لانا پڑتا ہے کہو دب کے سبحان علی کی احساس کہ آج اہل سنت پہ جماعت کے کہتے ہیں علی ضروری ہے علی ضروری ہے ایک فرمی ہے کہ نے تنقید کی پھر منشہ کیوں سنتا ہے علی ضروری سنتا ہے سنتا ہے سنتا ہے سنتا ہے مر جائے گا علی ضروری کہتا ہے کیوں کہ کل تم سے کسی نے دلیل لی خلافت کی تو بینہ علی کے تیرے جبان گنگ ہو جائے نہیں بول پائے جاتا تو کل جو ضرورت پڑے گی تو آج ہی مان جائے علی ضروری علی ضروری ہے کیوں علی وہ ہے جو بوجھ ہلکہ کراتا ہے کس کا اللہ ذی انکہ ذہرہ کا اللہ نے فرمایا میں نے یہ کیوں دیا ہے عشر کو فی امری کہہ کے دعا کی تھی عزت موسیٰ قلیم اللہ نے تو ہم نے بوجھ ہلکہ کرنے کے لیے حرون اور تیرا حرون تو علی ہے بلا خوف و خطر بیشہ خلیفہ بنا سسٹم بنا نظام بنا کیوں علی ہے نا تصدیقیں کرے گا کی نا علی نے کی نا تصدیق کل رکھ لو مناظرہ علی کے بینہ ایک لفظ آیا کسی کو تو مجھے پکر لینا پھر علی کے دروازے پر آنا پڑے گا کیوں دروازہ اور ہے ہی کوئی نہیں آنا مدینہ تول علم والی انبابو آنا دار الحکمت والی انبابو کہتے ہیں یہ تو پھر مستدرک والے نے لکھا میں نے کہا نہیں تو تیرمزی والے کا آنا دار الحکمت والی انبابو اگر مصطفیٰ کا گھر حکمت ہے تو علی دروازہ ہے مصطفیٰ شہر علم ہے تو علی دروازہ ہے اور کسی گھڑکی سے نہیں من اراد الحلم فلیات الالباب اور جسے علم چاہیے وہ علی کے دروازہ ہے یہاں سے اتر ٹھیک ہے اور باقی آج کل لوگوں نے گانے بنا لے ہیں کہ بوہ باریاں تکندہ ٹپکے فرمایا نا میرے شہر میں داخل بوہ باریاں کندہ نہیں ٹپکے علی کے قدموں میں آنکھ کہو سبحانی علی ضروری اہل وفا کے دل کا سہارا علی ہے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی ہے کہو نا سبحانی اہل وفا کے دل کا اہل نظر کی آنکھ کا زور سے اہل نظر کی آنکھ کا ایک دفعہ اتنے زور سے کہو کہ میں لاہور جانا میرے لیے آسان ہو جائے کہ کراچی بالوں نے حق ادا کر دیا اہل نظر کی آنکھ کا اہل نظر کی آنکھ کا اور اہل وفا کے دل کا اہل وفا کے دل کا اہل وفا کے دل کا ان کے سلسلے تا قیامے قیامت جاری ہے ان کو برکات اہل وفا کے دل کی شاملی حال رہے ہیں اللہ باپ ان سلاسل میں برکتیں فرما اور قیامت تک آل حق کے تذکری بھنا دیں موسیقی